اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں اپنے ہی باغیچے کے آموں سے کچری اچار دو کلو کے قریب میں نے آم اتروائے تھے جن کو دھو کے اچھی طرح سے قدو کش کر لیا یہ جب ہی کچری اچار بنے گا جب ہم اس کو قدو کش کریں گے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ پھانکوں کا خود ہی باریک باریک کٹ لیتے ہیں وہ ایک کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے آپ اگر بیسے اپنی قدو کش سے کش کر لیں گے تو آپ کو اب بہت آسانی ہوگی کچھ ایسے بھی اس میں پیسز رہ جاتے ہیں جو قدو کش ہونے سے رہ جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو باریک باریک چھوڑی کی مدد سے کٹ لیں تو آئیں چلتے ہیں کچن میں کچری اچار بناتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے ہاف لیٹر سرسنگا تیل رائی ہے دو کھانے کے چمچ میتی دانا ہے دو کھانے کے چمچ سونف ہے دو کھانے کے چمچ اور یہ کلونجی ہے دو کھانے کے چمچ ایک کپ کے قریب چلاوالہ سن آدھا کپ سرکا اور یہ ہے دڑا مرچ ہے دو کھانے کے چمچ ایک چمچ حلدی دو کھانے کے چمچ کشمیری مرچ دو کھانے کے چمچ سالٹ ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے زیرہ آپ ان سب کو نو ڈاؤن کر لیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کڑائی کی طرف جس کو ہم نے رکھ لیا ہے چولے پر اور ڈال رہے ہیں اس میں سرسوں کا تیل اور اس کو ہم اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اس کے اوپر گھلکی بابلز یہ اوپر جھاگنا آنے لگے بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے سونف میتھی دانا اور رائی موٹی موٹی کوٹ کر ان تینوں چیزوں کو موٹا موٹا کوٹ کر آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور سب سے پہلے ایک کپ جو ہم نے لسن رکھا واتا چلا ہوا وہ اس میں ڈالا ہے لسن بہت مزے گا لگتا ہے اچار میں کدو کش کی ہوئی کچھی کیریان کچھ اس میں پیسز جو ہیں مچھوری سے بارک کی ہوئے ہیں لسن براؤن ہو رہا ہے براؤن نہیں ہوگا بلکہ ہلکا سا جب یہ اس میں ہلکا سا فرائے ہو جائے گا تو ہم نے سب سے پہلے اس میں سونف ڈالیں گے جو کہ ہم نے تھوڑی سی کوٹ لیتی ہے ہلکی ہلکی درڑ کرنی ہے بہت زیادہ اس کو پیسنا نہیں ہے ہلکا سا اپنے اگر آپ گرائنڈر میں کر رہے ہیں تو ہلکا سا اس کو چلا لیں یا کھونڈی ڈنڈے میں کر رہے ہیں تو بھی بہت موٹا موٹا کوٹ لیں اب یہ ہمارے پاس میتھے ہیں میتھی دانا بھی جسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں ڈال کے اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے یہ سب چیزیں جو میں ڈال رہی ہوں یہ اچار کی جان ہوتی ہیں کلونجی جس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس اس میں ڈال دیں گے یہ بھی دو کھانے کے چمچ ہیں اب ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے جب تک کہ اس کی خوشبو مزیدار سی آئے گی ہم نے پھر اس کو چولا بند کر دینا ہے اور ابھی ہلکا ہلکا سا اس میں ببل آ رہے ہیں تو یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے جو کہ اس میں یہ رائی ہے رائی بھی دو کھانے کے چمچ ہیں ان سب مسالوں کو ہم نے اچھے طرح سے اس میں بھوننا ہے اور لیکن چولا بند ہونا چاہیے یہ دھیان رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ شکل ہے ہلکا ہلکا سا اس میں ببل آ رہے ہیں اور ہم نے پھر یہ جتنا بھی ہمارے پاس کدو کی کشکیوی امپیاں ہیں ہم نے اس میں ڈال دیں گے زہرے دو کلو ہمارے پاس نہیں اگر آپ کے پاس پکے ہوتے نہیں گھٹلی آ جاتی ہے گھٹلی آپ نکال کے پھر آپ اس کو ناپیے گا تولیے گا ناپتے زونی ہیں اس کو تولتے ہیں تولیے گا کیونکہ میرے پاس جو عام تھے اس میں بھی گھٹلی تھی تو میں نے اس کو سب کو نکال کے اور کدو کشکر کے پھر یہ دو کلو کا میٹیریل میرے پاس اس صورت میں آیا کہ میں اس کا اچار بنا رہی ہوں بہت مزے کا اچار بنے گا اور یہ دیکھیں کہ جھٹ پڑ بن جاتا ہے یہ خیال رکھئے گا کہ جتنے ہی آپ کے پاس چیزیں ہیں سونف اور میتھی دانا رائی ان سب کو آپ نے ہلکا ہلکا کوٹ لینا موٹا موٹا اس کی لذت جو ہے وہ بلکل الگ ہو جائے گی ہلکا سا بھونیں گے تو بہت مزیدار سا اچار دیار ہو جائے گا اب ہم سب کچھ ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے سرکا سرکا ہماری شیلف لائف بڑھا دیتا ہے ہمارے کھانوں کی ہمارے چھربتوں کی ہمارے اچار کی ہمارے چٹنیوں کی بہت اس کو ٹیسٹے تو کرتا ہے لیکن شیلف لائف بڑھاتا ہے یا آپ اگر فریج سے باہر رکھیں گے تو بھی دو سے تین ماہ چلے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور فریج میں تو یہ سال ڈیڑھ سال آرام سے چلے گا اگر بچ کیا تو اب ہم نے اس کو ایک خوبصورت سی جار میں بٹن میں آپ نے اس سے رکھنا ہے بہت اچھی طرح سے ساف کر کے خوش کر کے اچار کو سنبھاریے گا کیونکہ ہم نے اس کو ہتھولیب کا نمی سے بچانا ہے اس لیے جب پورا اچار اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تب آپ اس کو کسی بھی بڑھنی میں رکھیں گا یا آپ نے کہیں سیف کرنا ہے تو وہاں پہ سیف کیجئے گا میں نے اس کو رکھ دیا ہے ایک شیشے کے جار میں ابھی باقی جو چار ہے میں اس کو بھی کسی بہت اچھے کنٹینر میں ڈال کے رکھوں گی فیلحال میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے خوشپو اور لذت میں بھی یہ اتنا ہی منفرید ہوگا آج ہم نے کچری اچار کے عزاز میں کالی دال بنائی ہے جسے ملکہ مسور بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں گے یہ بھی ایک الگ ہی ٹیسٹ دے گا تو آپ بنائیں جلدی سے جائیں کچن میں کیونکہ سیزن ہے عام کا اور تچی کہنیاں آپ کو سبزی والے سے آرام سے مل جائیں گی تو پھر دیر کے اس بات کے آپ بنائیں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کا اچار کیسا بنا مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ رب راکھا